بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور آج کے سیشن میں بیسیکلی ہم بات کریں گے بائی لاز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی جو لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں میرے سٹوڈنٹس بھی ہیں اور موسٹلی جو ہمارے کلائنٹ ہیں جو پہلی دفعہ اس لفظ کو سنتے ہیں کہ بائی لاز کیا ہوتے ہیں تو وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے جی کہ بائی لاز کے بارے میں بتائیں تو یہ لیسن ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس کو ہم آن لائن آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتے ہیں تو بائی لاز ہوتے ہیں قوانین جیسے آپ گرد میں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا کہ بائی لاز کا مذہب ہے کہ رول ریگولیشنز قوانین زواب بیت ٹھیک ہے اچھا یہ کس چیز کے ہوتے ہیں یہ جس پلوٹ کی اوپر آپ تعمیر کرنے جا رہے ہیں اس کے قوانین ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا میں یہاں پر ڈسکرائب کروں گا کہ جب ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے تھے تو کن کن چیزوں کو ہمیں یا کن کن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا تو اس کا یہاں پر ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک گو تھو یا ایک پیوزیو ہم آپ کو دیں گے بسیکلی پرانی طرز کی جو تعمیر ہے ٹھیک ہے میں اس کے خلاف بلکل بھی نہیں ہوں مجھے بہت زیادہ ذاتی طور پر 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 پرانی طرز تعمیر سے لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سپرچولی طور پر بھی لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں گلی محلوں کے اندر اور انکاسی کا جو ان کا نظام ہوتا تھا جو گھروں کے لیول کا جو پرابلم ہوتا تھا وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ڈسکرائب کرتا ہوں پرانی طرز تعمیر میں جو انکاسی کا نظام ہوتا تھا اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بہت زیادہ پرانے گلی محلے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی گلیوں اور سنٹر میں نالیوں ہوتی تھی ٹھیک ہے اچھا ان نالیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا پانی جاتا جب آزادہ تو وہ پانی بہر آ جاتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا وہاں پر سفائی کا کوئی ڈیلی بیسس پر ایسا تو سسٹم ہے نہیں کہ وہاں پر روزانہ کوئی آئے اس کو نکالے صاف کرے کیونکہ لینڈ ویٹ اور ڈیپ چھوٹی سے ہوتی ہے نالی کے اور بے پناہ گھر ہوتا ہے سائیڈوں پر ٹھیک ہے تو ایسا کوئی نظام نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا جو پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جب بارشے ہوتی تھی جب کوئی بھی ایسا ہوتا تھا سسٹم ہوتا تھا تو وہ بھر جاتی تھی نالی اس میں سے پانی باہر آ جاتا تھا اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ گلی محلے میں سے جو نمازی بھی ہوتے تھے وہ بڑی مشکل سے گزرتے تھے اچھا پھر گیا ہوا کہ گلی محلوں میں دونوں سائیڈوں پر نالیوں کا ایک سسٹم آیا یعنی کہ ایک سائیڈ کی نالی ہے کہ ایک سائیڈ کی ایک لیکن وہ بھی اتنا کوئی زیادہ خاطر خواہ نہیں ہے کہ اگر آپ پرانے گھروں کے اندر سوری پرانی ہے آپ گلی محلوں کے اندر دیکھیں تو یہ بھی اتنا زبردست نہیں ہے کیونکہ اصل میں اس کو بھی بلوگ کر دیا گیا ہے بلوگ کیسے کر دیا گیا ہے یہ جو شاپر سسٹم ہے نا ہمارا پلاسٹیکہ وہ بیج میں آ جاتا ہے اور وہ پوری نالی بند ٹھیک ہے اور وہ بلکہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ شاپر پھینکا ٹھیک ہے وہ اس نے پوری نالی کو بلوگ کیا پانی باہر آ رہا ہے بارے شہر یہ کیچر پگنی کیا کیا بنا ہوا ٹھیک ہے اچھا لیول اب ہم تھوڑا لیول کی اوپر بات کر لیتے ہیں لیول بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی رول ریگولیشن گلی محلوں میں لیول کا ہوتا ہی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں ایک سائٹ پہ اگر ایک غریب آدمی بیچارہ دہ رہا ہے اس کے ساتھ میں اگر کسی نے مکان بنایا تو آپ اس مکان کو دیکھیں کہ وہ اگر امیر ہے اللہ نے اسے دیو گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ پورا پلازہ بنا دے ہو سکتا ہے کہ اس کی سن لائٹ اس سائٹ سے بلاک ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری اگر اس اس سمٹ میں یعنی کہ وہ جو پلالٹ کی اورینٹیشن ہے اس ٹائپ گیا کہ وہاں سے ہی ہمائیں تازی آتی ہوں وہ بلاک ہو جائیں تو وہ سارا اس بیچارے کا تو ہر چیز ڈیمپ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اب جو ہم نے نیکسٹ بات کرنی ہے یہ تھوڑا آگت آف باکس آپ ٹاپرک سمائی لیں لیکن اس سے آپ کا کنسیپٹ اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا اچھا لوگ آج کل سوسائٹیز کی جانب کیوں جا رہے ہیں یا اس کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں روڈ جو ہوتے ہیں وہ کشادہ ہوتے ہیں یعنی کہ اور سڑکیں گلیاں جو بھی ہیں وہ کشادہ ہی ہیں یعنی کہ میرو ٹائپ کی کوئی گلی محلہ کوئی اس ٹائپ کا تو ہوتا نہیں ہے وہ کھلی کھلی سڑکیں ہوتی ہیں تو وہاں پر کنجسٹیٹ ویلنگ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب وہاں پر تھوڑا سا پلوٹ مہنگ ہوگا وہاں پر پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ پلوٹ مہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ دور آپ نے ایک تو آپ نے بزنس مائنڈ کے ساتھ دی ہے کہ چلے جی میں بیس تیس سال کے بعد گھر بناؤں گا ٹھیک ہے یا آپ نے اس نظریہ سے لی ہے کہ دیکھئے میں نے جو گھر بنانا ہے وہ منا کر سیل آؤٹ کرنا ہے لیکن وہاں پر پھر بھی رہنا تو انسانوں نہیں ہے وہ سوسائٹیز اگر ڈسٹنس فارمیٹ پہ رہے ہیں یعنی کہ بہت دور ہیں شہروں سے تو اس سوسائٹی کے اندر جو پرابلم آپ کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ لوکل جو جیسے بزار ہو گئے جیسے گلی معلوم ہے آپ کو یہ فزالیٹی ہوتی ہے کہ لوکل سراؤنٹنگ آپ کے ایرے کے اندر پاس ہی بازار ہو گئے کوئی مارکیٹ ہو گئی کوئی مسجد ہو گئی یا کوئی ایسی جگہیں ہو گئی جہاں پر آپ کا ایک سسٹیمیٹیکلی آپ کا ایک وہ بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کوئی چیزیں آپ نے پکڑ نہیں ہے جلدی سے کوئی جنرل سٹور کریانہ سٹور تو یہ آپ کو وہاں پر مشکلیں نظر آئیں گی اگر بہت زیادہ دور آپ نے لے لیا تو سوسائٹیز بھی ایسی آپ چوز کریں کہ وہ زیادہ شہروں سے بہت زیادہ دور بھی نہ ہو ٹھیک ہے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی سٹارٹنگ میں آئی ٹھنک کہ شاید کلاس کے اندر بھی بتایا ہو کہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو یہ ضرور ریکممنٹ کریں کہ آپ کی مارکیٹ آپ کا پلیسٹیشن آپ کی باقی جتنے بھی کالیج سکولز اور یہ ساری باقی جتنی چیزیں یہ پاس پاس ہونی چاہیے اور آپ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ ریزنیبل پرائس کے اوپر یہ ساری فیسلیٹیز آپ کو مل جائیں یعنی کہ ایسا بھی نہ ہو کہ وہ پورا ایک آپ یہاں سے اٹھ کر گئے وہ ایک چیز یوں مارکیٹ سے سستی مل رہی ہے وہاں سے مہنگی مل رہی ہے اور اس طریقے سے آپ کے بجٹ بھی سارے ڈسٹرپ ہوتے ہیں اچھا نیکس یہ تو آف ٹاپک باتے ہو گئی نیکس اب ذرا بات کرتے ہیں جی کہ جو وہاں کے بائی لاؤز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں جی کہ گھروں کے اطراب میں جگہ چھوڑنا ٹھیک ہے یہ وہاں کے بائی لاؤز ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جگہ کس کس سائٹ سے چھوڑی جاتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکٹ رائٹ فرنٹ بیک اچھا اب سارے پلوٹ ایسے نہیں ہوں گے کہ آپ اس کی لیٹ سے ہی جگہ چھوڑیں گے سارے پلوٹ ایسے بھی نہیں ہوں گے کہ جن کی رائٹ سے ہی جگہ چھوڑیں گے یا بیک سے جگہ چھوڑیں گے یا فرنٹ سے جگہ چھوڑیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یہ اگر دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈیپینڈ آن پلوٹ سائز ٹھیک ہے آپ کے پلوٹ کے سائز کی اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا پلوٹ کا سائز گیا لیٹس ہے کہ تین ملے کی کٹنگ جہاں پر موسیقی ہم لوگوں نے کام کیا اس میں اتنی زیادہ بائی لاؤز ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے پانچ ملے کی کٹنگ میں نارمل بائی لاؤز ہوتے ہیں اور آٹھ ملے کی کٹنگ سے اوپر اوپر پھر بائی لاؤز صحیح سٹارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آپ نے جگہیں چھوڑنی ہیں اچھا لیٹ رائٹ فرنٹ بیک اور ہائٹ اچھا ہائٹ کی بھی بائی لاؤز ہیں ٹھیک ہے ہائٹ کی بائی لاؤز یہ ہیں کہ ایک سپیسٹیک ہائٹ تک آپ جا سکتے اسے اوپر نہیں جا سکتے ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوسائٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پورچ سے آپ کا جو انٹیریر ہے اس کو آپ نے کتنے ہائٹ پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پورچ کو کتنی ہائٹ پر رکھنا ہے فرام ڈا گراؤنڈ لیول جو آپ کو سٹریٹ کا لیول آپ اسے کہہ سکتے ہیں اچھا نیکسٹ کچھ سوسائٹیز کے اندر جیسے آپ ان کا پیپر لیں گے یعنی کہ آپ کو وہ ایک دیں گے جی کہ یہ ہمارا بائی لاؤز جس کی اوپر لکھی ہوئی ہوتے ہیں یہ ہمارے بائی لاؤز ہے تو اس موارے میں پرسنٹیز ہی دی رہی ہوگی کہ ستر پرسنٹ آپ نے تعمیر کرنا ہے ٹھیک ہے اور لائک اسی پرسنٹ کرنا ہے یا پچاس پرسنٹ کرنا ہے وہٹیور یہ میں آپ کو جس اگزیمبل دے رہا ہوں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پلان کے ساتھ اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر دوں اگر آپ بھی ایک عام جگہ پر بھی ایک اچھا گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی ہمارا گھر تو کوئی سوسائٹی کے اندر نہیں ہے تو جناب آپ لیپٹ رائٹ فرنٹ بیک ٹھیک ہے چلے ایک سائٹ سے تو آپ نہ چھوڑے لیکن آپ کم سے کم پیچھ سے اور سائٹ سے جگہ ضرور چھوڑے اور فرنٹ سے بھی تھوڑسی جگہ ضرور چھوڑے اس کا ٹیکنیکلی فائدہ کیا ہوگا اس کا ٹیکنیکلی فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر کیا ہوگا آپ کی جو سیوریز کی پائپس ہیں ٹھیک ہے وہ آئیں گے آپ کے ایک سائٹ کی پوری وینڈوز آپ کے اس اوپن ایری کے اندر چلی جائیں گی بیک سائٹ بھی چلی جائیں گی آپ کے جو فرنٹ بھی چلی جائیں گی تو آپ ایک عام میری کے اندر بھی ایک اچھی طریقے سے گھر کے چلیں گلی نہ صحیح لیکن گھر کے اندر اندر تو آپ اس کو فالو کریں اس کا بھی آپ کو فائد ہوگا تو یہ ہو کہ سٹوڈنٹس آپ کو اس چیز کا کچھ میں کچھ پتہ چل گئے ہوگا کہ بائی لاؤز کیا ہوتے ہیں باقی میں آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے سوسائیٹیز میں بائی لاؤز لکھے ہوتے ہیں تو جناب آن لائن بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی تب تب کے لیے جب تک میں اگلا لیسن اپلوڈ کروں گا اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ